بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی داستان جاری ہے ایک بادشاہ کا قصہ جس کا نام ہے فیرون قرآن کریم کے مختلف واقعات آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں اور مختلف بادشاہوں کے قصے آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں اب تک کا خلاصہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو پی در پہ وارننگ دی کہ باز آجاؤ باز نہ آیا خدا کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئیں کیا ہوا ہر طرف مصر میں اندھیرہ چھا گیا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا کھپ اندھیرہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے ایسا اندھیرہ فیرون گھبرا گیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام کے ہی دعا کرنے پر حالات بہتر ہو گئے فیرون نے کہا تھا حالات بہتر ہو جائیں یہ نشانیاں ختم ہو جائیں عذاب نمہ نشانی ٹل جائیں جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا ایک آیت کا ترجمہ سنیے کہا اے موسیٰ علیہ السلام فیرون کہہ رہا ہے ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لائیں گے ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے یہ فیرون نے کمیٹمنٹ کی تھی داستان آگے بڑھتی ہے فیرون نے کہا تھا حالات بہتر ہو جائیں گے عذاب نمہ نشانیاں ٹل جائیں آپ جو کہیں گے میں وہ کر لوں گا نشانی ٹل گئی اندھیرہ ختم ہوا اجالہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ اب کب فیرون اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کب بنی اسرائیل کو آزادی ملتی ہے آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دی ادھر یہ انتظار تھا ادھر دربار میں فیرون تھا ادھر دربار میں بات چیت چل رہی تھی سادشیں ہو رہے تھے سادشیں ہو رہی تھی مشورے ہو رہے تھے کیا مشورے ہو رہے تھے کہ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے نہیں مشورے ہو رہے تھے کیسے اپنے وعدے کو توڑنا ہے کیسے موسیٰ علیہ السلام سے نجات پانی ہے بس پیغام بھجوا دیا گیا بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے پورا مصر معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا ہمارا ایکانومک سسٹم تباہ ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے ہمارے سارے کام بھوک کرتے ہیں اگر انہیں آزاد کر دیا ہمارا سسٹم تباہ ہو جائے گا اس لیے یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا یعنی ابھی یہ عذاب ٹھلا ہے ابھی اندھیرے سے اجالہ ہوا ہے فیرون دوسری بار یہ پہلی بار نہیں ہوا دوسری بار فیرون اپنے بات سے مکر گیا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا کوئی اور مطالبہ ہے تو بتا دو مال دولت چاہیے کوئی اور مطالبہ ہے تو یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا اب کیا ہوا داستان آگے بڑھاتا ہو موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دربار فیرون میں گئے عجب معاملہ ہے سب کے ذہنوں میں ہے کہ ابھی ایک آفر ٹھلی ہے اب دونوں کھڑے ہیں فیرون اور دربار والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اے وعدہ خلاف لوگوں اے وعدہ خلاف لوگوں تم نے وعدہ کیا اور مکر گئے اب سنو اب اگلی بات سنو اب موسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تم نے بارشیں تو بہت دیکھی ہوں گی لیکن اب میرا رب اب جیسی بارش برسائے گا تمہاری سات نسلوں میں سے کسی نے نہ دیکھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا ایسا اندھیرہ ہوگا خلاصہ ایسا اندھیرہ ہوگا جو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا اندھیرہ تو پہلے بھی دیکھا ہوگا یہ اندھیرہ پہلے نہیں دیکھا ہوگا اب کہہ رہے ہیں بارش تو پہلے بھی دیکھی ہوگی ایسی بارش ہوگی جو پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی ایسی بارش ہوگی جس کے بارے میں پہلے کبھی نہ سنا ہوگا ایسی بارش ہوگی قیامت تک لوگ اس بارش کو اپنے ذہن سے مٹانا سکیں گے پس موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا دربار فیرون سے لوٹ گئے حارون علیہ السلام نے کہا فیرون کے دربار سے لوٹ گئے ساتھ ہی اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو حکم دیا کوئی بنی اسرائیلی اب کھلے آسمان تلے نہ رہے بنی اسرائیلی بھی پریشان ہے آج اب منظر دیکھ رہے ہیں چہار سو سیاہ بادلوں کی گھٹائیں آنا شروع ہوئے گویا دن کے موقع پر دن کے موقع پر انتہائی بھیانک گرچ اور بجلی کی شدید ترین لپٹ امٹ امٹ کر شہر کی طرح بڑھنا شروع ہو گئی دن کے وقت اندھیرہ کیسا ہوتا ہے اس شہر کے لوگوں نے دیکھا ہے دنیا کے بہت سارے شہر کے لوگوں نے دیکھا ہوگئے جب سورج گرن آتا ہے کبھی اگر مکمل یا بڑا سورج گرن ہو جائے ابھی پھر کچھ دنوں میں ہے غالبا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے دن کے وقت ایک دم مکمل اندھیرہ ہو گیا تھا پھر دوبارہ دن ہو گیا تھا یہ میں نہیں کہنا کہ وہ عذاب ہے ایسا بسی ایک صرف آپ کے ذہن تا کے منظر آئے بجلی کی شدید تری لپٹ امٹ امٹ کر مصر کے شہروں کی طرف بڑھنے لگی بارش شروع ہو گئی مصر والوں نے بارشے پہلے بھی بہت دیکھی ہیں فیرون نے بارشے پہلے بھی بہت دیکھی ہیں اس بارش میں اور ان بارشوں میں فرق ہے یہ بارش موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد شروع ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو اور بھی کچھ کہا تھا یہ بھی کہا تھا کہ بارش غیر معمولی ہوگی اب کیا ہوا اب یہ ہوا اب جب معاملہ ہوا بارش کے ساتھ اولے پڑھنا شروع ہو گئے منظر کو مزید حیبت ناگ بنا دیا اس ساری کی ساری صورتحال نے کہ جب تیز بارش کے ساتھ اولے پڑھنا شروع ہو گئے اب کیا ہوا ان اولوں کے ساتھ آگ کے جہاں آگ برسنا شروع ہو گئی جہاں آگ پڑھ جاتی مصریوں کے ہرے بھرے سرسبت و شاداب کھیت میدان جنگلات ہر جگہ آگ اپنے ڈیرے برسانے لگی آگ برس رہی ہے مصر میں اب مصر مصر میں تو کوہرام ہے ہی لیکن فرعون کے دربار میں عجب عالم ہے فرعون کے دربار میں اس سے زیادہ کوہرام ہے ہر کارے دوڑائے گئے موسیٰ علیہ السلام کو بلائے گیا حارون علیہ السلام سے کہا گیا خدا رہا آئیے ان کی منتیں کی گئیں خدا کے واسطے اس آگ کی بارش کو روک دیجئے ورنہ یہ آگ تو ہر زندہ مردہ کو بھسم کر دے گی ہم آپ کے خدا سے نہیں لڑ سکتے ہمیں معافی دلا دیجئے شہر میں یہ منظر جاری ہے دربار میں یہ مکانمہ ہو رہا ہے اور فرعون یہ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی جس کا مفہوم یہی تھا آپ ہمیں معافی دلا دیجئے جو کہیں گے مان لیں گے کیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایسا کیا جواب جی ہاں موسیٰ علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے دعا کی اللہ کا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ کا نبی نے اللہ سے دعا کی آسمان سے برسنے والی آگ کی بارش کم ہونا شروع ہوئی کم ہونا شروع ہوئی تھم گئی مصر ایک مرتبہ پھر برباد ہونے سے بج گیا مصر برباد ہونے سے بج گیا اب کرے گا فیرون اپنا وعدہ پورا چونکہ اب تو یہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ساری صورتحال دیکھ چکا ہے اب یہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اب تو یہ زندہ جلنے سے بج چکا ہے اب تو اس کا پورا شہر اس کا ملک اس کی بستی اس کی ریایت اس کی ریایت زندہ جلنے سے بج گئی ہے کیا کیا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام نے یہ دیکھا اور یہ سنا کیا ان کو سننے کو ملا سننے کو یہ ملا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کہہ رہا ہے یہی فیرون جو ابھی کیا کہہ رہا تھا اب کیا کہہ رہا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا آخری جادو تھا جو ہونا تھا ہو چکا ہے یعنی کیا مطلب یعنی فیرون نے ایک مرتبہ پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا یہ پھر اپنی بات سے مکر گیا اب یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ یہ ایک جادو تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا یہ آخری جازو تھا ختم ہو گیا اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ عجب اجب کیریکٹر ہے یہ فیرون یہ عجب ڈھٹائی کا عالم ہے جو ساری باتیں جانتا بھی ہے بھئی اگر نہ جانتا اس کے بارے میں تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دل سے جانتا ہے کیا حق ہے کیا نہیں ہے چونکہ اگر نہ جانتا ہوتا تو نہ کہتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کر رہے اور نشانیاں ٹل رہی ہیں اور پھر مکر رہے اس کے لئے کتنی جھرت کی ضرورت ہے فیرون نے کہا یہ موسیٰ کا آخری جادو تھا علیہ السلام آخری جادو تھا اب جو ہونا تھا ہو چکا اب کیا ہوا یہ فیرون کی بھول تھی یہ فیرون کی غلط ہی تھی اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصر پر ایک نئی نشانی ایک نئی عذاب نوہ نشانی آنا شروع وہ کیا ایک مرتبہ پھر مصر میں دن کے وقت اندھیرہ چھانا شروع ہوا یہ کیا مطلب ہے یہ کیا کوئی نئی صورتحال ہے اندھیرہ تو پہلے بھی آیا تھا کیا یہ وہ اندھیرہ ہے نہیں پہلے والا اندھیرہ دھوئے کا تھا تو پھر کیا ہوا اندھیرہ تو پہلے بھی آیا تھا کیا یہ وہی اندھیرہ ہے نہیں وہ بارش والا آگ والا اندھیرہ تھا تو پھر یہ کیا ہوا یہ کیسا اندھیرہ ہے یہ عجب اندھیرہ ہے یہ ایسا اندھیرہ ہے یہ ایسا اندھیرہ ہے جس کا موسمی تغیرات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیا مطلب یعنی سورج کو کچھ نہیں ہو رہا بادلوں کو کچھ نہیں ہو رہا لیکن اندھیرہ چھا رہا ہے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے یہ اندھیرہ نہ بادلوں کا ہے یہ اندھیرہ نہ تاریکی کا ہے یہ اندھیرہ کس چیز کا ہے یہ اندھیرہ ٹڈی دل کا اندھیرہ ہے آپ نے کبھی خبروں وغیرہ میں سنا ہے ٹڈی دل نے سندھ کے اتنے کھیتوں پر حملہ کر دیا یہ کر دیا ایک پورا ایک لشکر آتا ہے اور پورا تحس نحس کر دیتا ہے یہ دنیا کے ایک ملک کے ایک شہر کے ایک علاقے کی ایک گلی کے ایک کھیت میں ہوتا ہے کچھ لمبوں کے لیے اور یہ دنیا کا ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کی نشانی والا معاملہ تو اب جب اس کا ہی عالم صرف اس کی شبیہ کے لیے کہ کس طرح کا معاملہ ہوتا ہوگا یہ دنیا کا ماحول ہے ظاہر ہے وہ ماحول نہیں جو وہاں پر تھا وہ تو اللہ جانے کیا ماحول تھا یہ صرف دنیا کے ایک حصے کا یہ ماحول ہے کہ ٹڈی دل نے حملہ کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں حملہ کہ گویا روشنی چھپ جائے مصر میں ایک نئی صورتحال نمودار ہو گئی مصر میں اندھیرہ ہے اندھیرہ ٹڈی دل کا اندھیرہ ہے پتہ نہیں عربوں کی تعداد میں پتہ نہیں کھربوں کی تعداد میں ان ٹڈی دل نے مصر پر حملہ کر دیا ہریالی چاہے جنگلوں کی ہو ہریالی چاہے کھیتی باڑی کی ہو ہریالی چاہے چڑھا گاؤں کی ہو حتیٰ کہ گھروں میں لگے پھول پودے بھی ان کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکی یعنی بس ہریالی کا ہونا شرط تھا چند لمحوں بات وہ جگہ ایسی ہو جاتی کہ جیسے وہاں پر شاید کبھی ہریالی ہوئی ہی نہیں تھی یہ ایسا حملہ تھا کہ مصریوں کی تاریخ میں کبھی ایسا حملہ نہیں ہوا تو فیرون ایک سے زیادہ مرتبہ وعدہ کر کے مکر چکا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ نشانی آگئی تازہ تری نشانی ٹڈی دل کی حملے کی اب فیرون کی دربار میں کیا ہو رہا ہے باہر شہر میں یہ صورتحال ہے دربار کا کیا منظر ہے فیرون اور اس کے درباری اسی بحث میں مفتلا تھے کہ یہ ٹڈیوں کا حملہ عام ٹڈی دل حملہ ہے یا یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہم نے معاملہ کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کاشتکار دہاتی جنگل چراغاہوں والے ابھی سب اس تباہی کا ماتم کرنے میں مصروف تھے کہ مصر میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی اب کیا ہوا کلرز کریں گے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی